اور بڑی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مرد اساس معاشرے میں کسی شائرہ کی ابھی آمد نہیں ہوئی ہے تو دو یہاں موجود ہیں اور مشائرہ آدھا ہونے کو غریب پہنچا ہے تو کم سے کم ایک شائرہ کو اس وقت زحمت کلام دی جائے فکر کی ریشمیت، خیال کی نرگسیت، احساس کی نزاکت اور جذبے کی صداقت کو غزل کے لب و لہجے میں ایک ساتھ پیش کرنے والی شائرہ شاہدہ باقی نکھت جیسی البیلی شائرہ کی تمام تر شیری، فکری، علمی وراثتوں کی امین بلکہ اس پورے انسٹیٹوشن کو ایکسلیریٹ کرنے والی شائرہ ایک لائق اور ذمہ دار بیٹی کی حیثیت سے اس پورے سلسلے کو آگے لے جانے والی شائرہ راشدہ باقی حیاء آپ کے مشاہرے میں ہیں تمہیں نے شرط وفا کی تمہیں نبھا نہ سکے تمہیں نے شرط وفا کی تمہیں نبھا نہ سکے تمہیں نے آگ لگائی تمہیں بجھا نہ سکے اس غزل کے لہجے کی شائرہ آپ سے مخاطب ہے بہت اچھا استقبال کیا آپ نے مگر اصل میں یہ جو تعلیوں کی اکا دکا بہچار ہے ایک بار موسلا دھار گڑا ہٹ میں یہ پرس جائے شفیق بھائی کے موجودگی میں ندامت کر رہا ہوں ندامت کر رہا ہوں ندامت جب حق لاتی ہے تو ندامت ہوتی ہے سب سے پہلے تو میں آدھا پیش کرنا چاہوں نہیں سب کو اور مئی صاحبہ کے خدمت میں خاص طور پر اور فاروق صاحب کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل میں مجھے بلایا اور میرے لئے بہت فقر کا مقام ہے یہاں کلام پڑھنا اور صدر مہترم اور اتنی خوبصورت نظامت جو کبھی کبھی سننے میں یا مشہروں میں میں اثر ہوتی ہے بہت انفرادیت ہے منفرد ہے تو میں اجازت چاہوں گی ایک مطلع اور دو تین شہرہ مطلع دیکھیں کہ تمہیں نے شرط وفا کی تمہیں نے بھانا سکے تمہیں نے شرط وفا کی تمہیں نے بھانا سکے تمہیں نے آگ لگائی تمہیں بجھا تمہیں نے شرط وفا کی تمہیں نے بھانا سکے تمہیں نے آگ لگائی تمہیں بجھا نہ سکے اور تیرے فراق میں ایسے بھی لمحے گزرے ہیں تیرے فراق میں ایسے بھی لمحے گزرے ہیں جو مسکرانا بھی چاہا تو مسکرانا سکے تیرے فراق میں ایسے بھی لمحے گزرے ہیں جو مسکرانا بھی چاہا تو مسکرانا سکے اور شیر دیکھیں کہ ہمیں خودی نے تو ان کو غرور نے روکا ہمیں خدیلے تو ان کو غرور نے روکا تو ان کو غرور نے روکا ہم آپ جانا سکے وہ ہمیں بلا نہ سکے ہمیں خدیلے تو ان کو غرور نے روکا ہم آپ جانا سکے وہ ہمیں بلا نہ سکے اسی طرح دو تین شیئر اور حضرت کرتی ہوں کیا غرور انکسار ہے شکریہ مطلع اور دو شیر آپ حاضر کرتے ہیں تو برور انکسار ہے آپ کی نظامت یعنی میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام شورا کا کلام ایک طرف اور آپ کی نظامت کے لئے دعا دیں مطلع حاضر ہے ایک مطلع اور دو شیر سمجھت فرمائیں کہ حصار ذات کی حد سے نکل بھی سکتی تھی حصار ذات کی حد سے نکل بھی سکتی تھی غم حیات کی صورت بدل بھی سکتی تھی حصار ذات کی حد سے نکل بھی سکتی تھی غم حیات کی صورت بدل بھی سکتی تھی اور میرا یقین میرا قیاس یقی میں بدل گیا ورنہ میرا قیاس یقی میں بدل گیا ورنہ میں اتیاد کے سانچے میں ڈھل بھی سکتی تھی میں اتیاد کے سانچے میں ڈھل بھی سکتی تھی اور شیر آخری حاضر ہے کہ میں اپنی وحشت جان کے خلاف خطبی تھی خاص طور پر توجہ چاہوں یہ شیر کی کیونکہ بہت اچھی شاعری سنی گئی ہے یہاں اور مجھے خطبی لگتا ہے کہ اس کے بعد پڑھنا بڑا مشکل ہے میں اپنی وحشت جان کے خلاف خطبی تھی وگر نہ جنگ کا نقشہ بدل بھی سکتی میں اپنی وحشت جان کے خلاف خطبی تھی بدل نہ جنگ کا نقشہ بدل بھی سکتی تھی اور ایک مطلع اور دو تین شیر اور اگر سماخراشی نہ ہو تو میں حاضر کر دیتی مالک کی زمین میں چند اشار میں سوچتی ہوں کہ حاضر کر دوں کہ جب ٹوٹا تمناوں کا شیشہ میرے آگے جب ٹوٹا تمناوں کا شیشہ میرے آگے میرا ہی سراپا تھا جو بکھرا میرے آگے جب ٹوٹا تمناوں کا شیشہ میرے آگے میرا ہی سراپا تھا جو بکھرا میرے آگے اور اے دیدہ گریہ مجھے اس بات کا غم ہے اے دیدہ گریہ مجھے اس بات کا غم ہے ہوتا ہے میرے غم کا تماشا میرے آگے اور ایک آگ کا دریا ہے محبت کے سفر میں ایک آگ کا دریا ہے محبت کے سفر میں دوبا ہے امیدوں کا سفینہ میرے آگے ایک آگ کا دریا ہے محبت کے سفر میں دوبا ہے امیدوں کا سفینہ میرے آگے اور یہاں تضمیم کا شیشہ ملہدہ فرمائے کہ تشنا ہو مگر جررت انکار ہے مجھ میں گستا ہے جب ہی خاک پر دریا میرے آگے تشنا ہو مگر جررت انکار ہے مجھ میں گستا ہے جب ہی خاک پر دریا میرے آگے اور گزری تھی حیاء کشتِ تمنا سے ابھی میں یہاں بھی تضمیم ہے گزری تھی حیاء کشتِ تمنا سے ابھی میں آئی شبِ حجنا کی تمنا میں میرے آگئے بہت بہت شکریہ